السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ حضرت روزے کی حالت میں اگر پیریٹ آ جائے حیز آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا تھا تو اس نے بتایا ہے کہ اگر زوال سے پہلے حیز آتا ہے پیریٹ آتا ہے تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اگر زوال کے بعد جو ہے وہ حیز آتا ہے پیریٹ آتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا حضرت اس کی وضاحت فرمائے کیا یہ مسئلہ درست ہے دیکھئے جس کسی نے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے بلکل غلط بتایا ہے اس میں زوال کا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر پیریٹ آ جائے حیز آ جائے چاہے زوال سے پہلے آئے یا زوال کے بعد آئے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں زوال کا مسئلہ کہیں نہیں آئے گا کہ زوال سے پہلے آیا تھا یا زوال کے بعد آیا ہے روزے کی حالت میں اگر حیز آتا ہے پیریٹ آتا ہے تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ عید کے بعد جب کبھی موقع ملے اس روزے کا قضاء جو ہے وہ اس روزے کی قضاء جو ہے وہ رکھ لیں اس کی قضاء جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی لیکن اس روزے کا کفارہ نہیں ہے تو روزے کی حالت میں اگر پیریٹ آ جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ بلکل ٹوٹ جاتا ہے زوال کا مسئلہ نہیں ہے کہ زوال سے پہلے آئے یا زوال کے بعد آئے کسی دن میں کسی بھی وقت روزے کی حالت میں اگر حیز آتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ